جو لوگ حدیث میں تعویل کے قائل نہیں ہوتے اور ظاہری الفاظ پر اڑے رہتے ہیں ان کا انجام پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ جلد یا بدیر وہ گمراہی کے راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں یہ خیال میں رہے کہ ہم تحریف کی بات نہیں کر رہے وہ تو اول دن سے ہی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں ہم تعویل کی بات کر رہے ہیں ایک ہے کہ ٹھیٹ کوئی آدمی ان الفاظ پر قائم رہے جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن بسا اوقات اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے اور تعویل کے پیچھے بہت مستحکم اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے اور اس دلیل کو ماننا چاہیے کجروی اختیار نہیں کرنی چاہیے زد نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ تعویلات ہوتی رہی ہیں اب جہاں تک عقیدے کے باپ کا تعلق ہے جن تین افراد ہم نے ذکر کیا یا امام بحقی رحمت اللہ نے ذکر کیا اور ابو جالہ وغیرہ یہ سب لوگوں کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھا اور پھر اس کے بعد تعویل اس کی نہیں کی یہ عبد الرحمان بن چوزی رحمت اللہ علیہ اسی لیے ان لوگوں پر شدید ناراض ہیں اور انہوں نے دفعشو بھی تشبیح میں یہ ساری ان کی خبر لی ہے تعویل جو اہل سنت والجماعت ہی کا مسلک ہے اور خلف متاخرین کا ہے یہ بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے فرق کیا ہے فرق دو ہیں ایک تو یہ فرق ہے جو اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ بعد کے آنے والے حضرات نے امت میں جو فراد بعد میں آئے ہیں انہوں نے تعویل کو تفصیلاً بیان کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمالاً بیان کرتے تھے وہ بس زیادہ اس بحث میں نہیں پڑھتے تھے بعد میں آنے والوں نے ڈیٹیلز بیان کی ایک فرق تو یہ ہے اور دوسرے یہ اچھی طرح پھر خیال کر لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو متاخرین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو تعبیلات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یپینی طور پر مراد یہی ہے جبکہ ان کے مقابلے میں موتزلہ اور جہمیہ یہ سارے کے سارے یپینی طور پر یہ کہتے تھے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ موتزلہ اور جہمیہ اس بحانے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا ایک طرح سے انکار کر رہے تھے جبکہ ہمارے ہاں متاخرین نے اصل صفات کو قائم رکھتے ہوئے پھر تعبیل کی بات کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو تعبیلات تھیں تو اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بدعت ہے تو ہرگز بدعت نہیں بھی یہ عقیدے میں کہاں سے بدعت آگئی اگر یہ بدعت ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں بھی تھی حافظ احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی آٹھ سو بابن ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے یہ ان کی کتاب ہے فتح الباری تیرمی جل رئیس کی اور اس میں وہ صاف صاف امام بخاری رحمت اللہ علی نے جہاں پر ابواب دباندے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور صفات کے متعلق اور جہاں وہ احادیث لائے ہیں جہاں انہوں نے اللہ کا یہ قول ذکر کیا ہے اور یہ احادیث وہ ہیں جو بالکل اقتدامی گزری ہیں جب صفات کی بحث ہم کر رہے تھے اور ہم نے جس میں یہ ارس کیا تھا کہ دیکھو ان کو سن کے ابھی کوئی عقیدہ نہ اپنانا اور اگر اس سے کوئی گمرائی ہوئی تو سننے والا خود ذمہ دار ہے ہم نہیں اس وقت ہم نے مسلسل اس بات کی احادیث پڑھی تھی جہاں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت میں اللہ تعالیٰ کی روئیت کا اس کے زمن میں کتاب تحریف کی شرعہ میں یہ حافظ بن حضر رحمت اللہ اس کو لکھتے ہیں تعالیٰ کو اور کہتے ہیں یہاں تک اس وقت کا تعلق ہے کہ جو ایک شف عن ساقن اللہ تعالیٰ کیامر کے لئے اپنی پرندلی کھوڑے گا دیکھو وہ امت ساقو فجاعن ابن عباس جہاں تک پرندلی کا تعلق ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے جو اس کی ترسیر بیان کی ہے اب وہ متاخرین کا مسئلہ تعالیٰ کا ذرا اسی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ انہوں نے کہا عن شدت من الامری پرندلی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملے میں بڑی شدت پیدا ہو گئی کام بہت سخت ہو گیا سختی اپنے عروج پر پہنچ گئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے دلین کیا دی وَالْعَرَبُ تَقُودُ قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَىٰ سَاقِنِ اِذَا اشْتَدَّ عرب اپنے محافظے میں یہ پاتھ استعمال کرتے تھے کہ جب لڑائی شدت پک جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ لڑائی نے اپنی پنٹلیاں کھول دی اب عربوں کے محافظے میں جب ہی کہتے تھے کہ لڑائی نے اپنی پنٹلیاں کھول دی لڑائی نے اپنی پنٹلیاں کھول دی تو اس محافظے کے مطابق اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں اپنی پنٹلیاں کھول دے گا یعنی قیامت کے دن شدید سختی ہوگی یہ وہ چیز ہے جب نے ذکر پنٹلیاں رحمت بالعالم نے کہی تھی کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے کوئی ایسی چیز جو عربوں کی عربیت کے کلام کے موافق ہوگی ہم اسے وہاں سے لے لیں گے بشرتے کہ کوئی چیز اور اس میں حالج نہ ہوتی ہو حائل نہ ہوتی ہو عبداللہ ابن عباس زیر اللہ عنہ مانے کا اللہ تعالی قیامت جن سے پنٹلی کھول دیں گے قاران شدت من العاملی منطب اللہ تعالی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے معاملے میں بڑی سختی ہو جائے گی عرب جی کہتے تھے کہ جب لنائی شدت پکر جائے تو کہتے تھے ہی سبتی پنٹلیاں کھول دیں ومن ہو اور اسی وجہ سے عشق ہے عربوں کا قد سننا اصحاب قدر بل آنا شاید اپنے مخاطبین کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے جو دوست تھے انہوں نے لوگوں کی گردنیں اڑانے کی راہ کھولی تھی یہ رسم انہوں نے قائم کی تھی وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَعَلَى سَاخِن اور پھر لائی جو تھی اس نے اپنی پنٹلیاں کھول دیں یعنی شدت پکڑ لی اور پھر گردنیں اڑنے لگی یہ بلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں تشریح کی ہے دوسری بھی سن دیجئے حضرت آگے فرماتے ہیں اپنے حضرت عمر اللہ وَجَانَ عَبِي مُوسَى حضرت عُوصَى عَشَبِي رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تھی تفسیر تھا انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اَنُوْ اِنْ عَظِیم قیامت کے دن پنٹلی کھول دیں گے اللہ تعالی اس کا اندر دیکھ بہت زیادہ نور پھیل جائے اب تابعیم کی پہلا مسئلہ تفویز اللہ کے حوالے کرنا مات تنظیج اس بات کے اقرار کے تاعت کہ وہ پنٹلیاں انسانوں اور اس کی مطلوب جیسی نہیں ہیں دوسرا مسئلہ اب تابعیم مات تفویز اصل مان کو قائم برکس ناؤن کی قیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا اور تابعیم یہ سٹرپنٹلی کھولیں ہوا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ قیامت کے دن نوری نور پھیل جائے گا یہ اتنی مشکل چیز ہے قادل خطاب جو خطابی لحمد اللہ کا تحیب و قفیر من شیوخ الخوض و فی مان سات بہت سے مشائخ پنٹلی کے متعلق دیان کرنے میں در گئے سرپکا پا گئے تاب اٹھے کہ بات اللہ کے متعلق ہے ومانا قول ابن عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ ہمانے یہ جو کہا ہے اِنَّ اللَّهَ يُقْشِفْعَانْ قُدْرَةِ یہ تعبیل ایک تعبیل انہوں نے کر دی شدت کی اور دوسری تعبیل انہوں نے کر دی حضر موسیٰ شریف رضی اللہ نے یہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَبَاسْ رضی اللہ رضی اللہ کی تابیل ہے نا بے سنہ دائنی دو سندوں سے امام بحقی لحمد اللہ نے کرتی ہے کُلُّ مِنْ هُمَا حَسَنُن اور دونوں کی دونوں ایسی ہیں جو بہت اچھی سند ہیں یعنی اِنَّ اللَّهَ يَبَاسْ رضی اللہ رضی اللہ نے واقعی فرمایا وَزَعَادَ اور یہاں بہت اللہ رضی اللہ کہتے ہیں اَبِلَا اِنَّ اللَّهَ يَبَاسْ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اَنَّ اللَّهَ يَبْا خَفْرِ اِذَا خَفْرِ عَلَيْكُمْ شَعُّ مِنْ حَلْقُ وَرْآَنِ جب قرآنِ کریم کا کوئی ترجمہ سمجھنے میں کسی لفظ کو سمجھنے میں تمہیں تشواری پیش آئے تو فَبْتَ بِعُو مِنْ حَلْقُ وَرْآنِ اس سوانے کے جاہلیت کے دور کے عربوں کے شورا کو کلام کے دیکھا کرو کہ انہوں نے اتنی شاہلی میں اس لفظ کے استعمال کیسے کیا ہے وَزَقَرَ رِجْزَ الْمُشَعَرْ اِلَئِ اور پھر انہوں نے اس شیر کو پڑھا جب ساکھ پنڈلی کی بیعت شریع فَبْتَ بِعْبَاسِ اللَّهُ نے اس شیر سے استطلاع کیا کہ ریکھو عرب و عرب اپنے شیروں میں پنڈلی اس مانہ ملیا کرتے تھے اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن میں بھی وَأَنشَدَ الْخَرْطَابِيُ فِي اطلاع صَاقِ عَلَى الْعَمِ شریعت حاقی دیجل رحمت اللہ نے کہا این فِذ خرطابی عبو سلمان قَدْقَشَفَتْ عَنصَا کیا وہ بھی سال تھا ایسا سال تھا جس سال نے اپنی پنڈلیاں کھول دی تھی یعنی بہتی شدید سال تھا جسے قہد کے سال ہوتے ہیں تمنی کے سال ہوتے ہیں موت کے سال ہوتے ہیں انسان جب یہ سخت ہوتے ہیں شاید کہتا ہے فیسنہ تن قَدْقَشَفَتْ عَنصَا کیا ایسا سال تھا جس سال نے زمانے میں اپنی پنڈیاں کھول دی یہ ہے تعبید وہ اصنا تک پہت آخر اور امام بحثیر احمد اللہ علیہ نے پنڈی کی ایک اور تشریح بھی کی ہے جو صحیح ہے اصنات کے اعتبار سے احمد ابن عباس حضرت اللہ ابن عباس اللہ علیہ وآلہ نے پرنایا یونی دوئی احمد تیامہ اللہ علیہ وآلہ انکہا ہے کہ وہ دن جس ان پنڈی کھول دے گا اس سے مراد خود قیامت کا ہی دین ہے ایک اور تعبید آگی دیکھا آپ نے اب یہ تعبید آگی کون کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس حضرت اللہ علیہ وآلہ ایک حیثم موسیٰ عشدی رضی اللہ علیہ وآلہ دو یہ مسلمان الفتادی رحمد اللہ علیہ وآلہ تین امام محقی رحمد اللہ علیہ وآلہ شار اور خود حافظ ابن حجر رحمد اللہ علیہ اس کو جو پرتبالبادی میں لا رہے ہیں تو حافظہ رحمد اللہ علیہ وآلہ اس سے راضی تھے تو ہی تو اس سے لا رہے ہیں یہ پانچ آدمی ہو گئے ہیں یہ سب اس、「واف کے فائل تھے تعبیم کرتے تھے امام مالک رحمد اللہ علیہ وآلہ کو دیکھ لیں امام مالک رحمد اللہ علیہ وآلہ تعبیم کرتے تھے اگل یہ تعبیم ب Sverige تھی تو پہلے تو ان دونوں سوافہ اکلام 그것تھی Anam تو پھر آئی جی تبدلہ ایک میں بات حضی اللہ عنہ آبی اور تو وہ مسائشہ کی حضی اللہ عنہ آبی صحابہ اکرام حضی اللہ عنہ بھی تک نہیں کی کہ یہ وہ بات آئی تو پھر آئیگی کہ اسی نے ایک صحابی حضی اللہ عنہ سے کہا تھا ہاں ہاں تم لوگوں کا ذکر کرتے ہو وہ تو ایسی بھوسی تھے جب گندم پیس لی جائے اور غلہ پیس لیا جائے پھر اسے چھانا جائے تو باقی جو تنکے رہ جاتے ہیں وہ بھوسی کہلاتے ہیں تو اسے کہا وہ بھوسی تھے تو انہوں نے بڑے تاجب سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے انہوں نے کہا وہ تو اس کے بعد تھی تامین کے طور میں ہوں گے جو ایسے ہوں گے وہاں نہیں تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھو تامین انہوں نے کی حدیث ہوئی حدیث نظور جو کل یا گزشتہ نشست نجس پر بحث چل چکی امام مالک رحمت اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کیا کہا ان اللہ جنزل فی اللہ لیلہ سمائی الدنیا جب یہ حدیث آئی حضرت مالک رحمت اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے لعناء حدیث ان کے متعلق آیا ہے اب یہ امام حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ التمہید لیمات الموتہ من المعانی والاتانیت کا یہ حوالہ ہے اور بہت بڑے امام تھے کرتبہ کے رہنے والے تھے سپین کے اور تین سو اٹھ سٹھ ہجری میں پیدایشوی اور چار سو تری سٹھ ہجری ان کا انتقال ہوا معمولی آدمی نہیں تھے مالکی فقہہ میں بڑے بلند درجے کے انعاد انسان ہیں اور ایسے شخص ہیں جن کی تصریحات اور جن کی لائے کو مالکی حضرات بہت وزن دیتے ہیں ویٹی جائے اس کی اور لوگ ان کے بعد سے استدلال کرتے ہیں وہ جب اس حدیث پہ آئے ہیں حدیث نزول پہ تو کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ سوئل عانی الحدیث ان تھی اس حدیث کے مطلی پوچھا گیا کہ جنزل فلیلہ سماری الدنیا اللہ تعالیٰ اس دنیا والے آسمان پر آتے ہیں نازل ہوتے ہیں فقال مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اللہ کا حکم ناظر ہوتا ہے بس تعبیل تو ہو گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے دونوں راستے تھے فرما دے کہ انہا اس کے مطالب بہتر جانتا ہے بس چھپو جاتے ہیں اور دوسرا راستہ یہ تھا تعبیل کا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تعبیل فرما دے اس لیے کہ ان کے سامنے بھی بڑیٹی تھے اور نے بھی معلوم تھا کہ اس کا کیا معانی آگے امت میں پہنچ سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں اس لیے متاخرین نے تعبیل کی اور بعد کے لوگوں نے ماذ اللہ سنما ماذ اللہ ایسے ایسے ہی جہنی بیدا ہوئے تھے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کا قول یہ التمہید کی ساتھویں جلد میں آیا پھر بات کہتے ہیں کہ ایسے ایسے گمراہ جہنی پیدا ہو گئے تھے بات وہی ہے کہ جب مسلمانوں میں تجسین کا تصبر آنا شکر ہوا کہ اللہ کے لئے کوئی جسم مختصر ہم نے اعطیقا تھا آپ سے کہ دنیا میں جتنی بھی شرکی لائیں کھلی ہیں اور صلاح کے ساتھ شرک کرنے کو جو قومیں اٹھیں ہیں ان بہت بڑے راستوں اور گمراہی کی جو بڑی بڑی شہرائیں تھیں اور بڑے بڑے دروازے اور مین گیٹس جو شرک کے کھلی ہیں کسی بھی قوم میں کسی بھی عمت نظر اور ملت میں بشمول اسلام کے مسلمانوں کے ان میں سے ایک کیس تب آئی جب لوگوں نے اللہ کے لئے جسمانیت کو ثابت کرنا چاہا تجسین کا حقیقہ ماذر اللہ اور اس جسین کے حقیقے میں بہت بڑے بڑے لوگ بہن گئے جنہیں اپنے علم پر بڑا غرور تھا ناز تھا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے علم کا قبل وہ شیطان والا قبل ہے اور اس سے انجام دانت پر جاتی ہے کبھی اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بہت پڑھ لکھیا ہوں اور کبھی اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے بہت زیادہ علم آگیا ہے میرے پاس ہمیشہ اپنی اصل پر غور کرتے رہنا چاہیے اور انسان کی اصل جب وہ پیدا ہوا تھا تو جہالت ہے علم نہیں ہے علم تو تھوڑا بہت بات میں آیا سو آیا جتنا بھی آیا اصل جہالت ہے اور ہر انسان کی مجھولات اس کی معلومات سے زیادہ ہیں اور اپنے پاس کس چیز کا علم نہیں اور کیسا علم اور تعالیٰ شانونے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالل جو کچھ کہا ہے پدر بارے میں شدہ بنی اسرائیل میں وہ مجھے خیال میں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا اِنشِئِنَا نَنَذَا بَنَّنَا بِلَّدِي اَوْحَئِنَا الْاِلَئِكْ اگر ہم چاہیں تو یہ جو چیز بڑی ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا ہے نا ہم آپ سے واقف لیں سُمَّا لَا تَجِدُ لَا قَابْدِي عَلِيْنَا وَكِيْنَا اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو نہیں پائیں گے جو کوئی سواد کی ذمہ داری اٹھائے یہ جو قرآن کو باقی رکھا ہے آپ کے پاس اللہ رحمت رحمت رب یہ رب کی بڑی مہرمانی ہے اِنَا فَضَ وُقَانَ عَلَيْكَ وَبِلَى نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بخشی شاطر بہت 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 اللہ تعالیٰ نے اشتاق میں بنوزہ انفدرتنا کل رب کی پترکن اِلَيْنَ شَيْنَ بَلِی اور اگر ہم نے آپ کو اللہ کے اپنے اس دین پر اللہ نے کہا ہم نے اپنے اس دین پر نہ جمع دیا ہوتا آپ کا دل نہ مضبوط کر دیا ہوتا تو قدید تھا کہ آپ تھوڑا سا کافلوں کی طرف جھوٹ جاتے اور اگر آپ جھوٹ جاتے اِلَيْنَ اِلَيْنَا فَضَ وَلْحَلَيْا ہم دگنا عذاب دے دیتے اس نیا سے زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی سُمْحَلَا تَجْدَ لَكَارِنَا نَسِیرَا اور پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی بھی مدددار نہ ہوتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا اگر ہم چاہتے ہیں پھر اس قرآن کو واقع دے جاتے ہیں تو باقی اسی کا کیا مو ہے کہ علم کی بات ہے یہ موتزلہ اور جہمی علم کے بوجود بمراہ ہوئے بیشک بن موریسی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات آئی اور امام وقیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس نے کہا اللہ ہر چیز میں اور جب بیشک بن موریسی دو سو اٹھانہ ہجری میں مرا ہے خطیب بزرادی جہمد اللہ علیہ نے تحریک بزراد میں بہت پرشک کے متعلق لکھا اس موریسی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی متعلق کیا کہتے ہیں صفات پھر اسی نے سوال کیا کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو خدا تمہاری اسٹوپی نے دیا اسے کہا ہاں اور کوئی بتمیز ایسا تھا جس نے سوال کیا کہ کیا خدا گرے کے پیٹ میں دیا اسے کہا ہاں اسی لئے عبداللہ اتنا مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے کلام نقل کر سکتے ہیں مگر ان جہمیوں نے جو کچھ اللہ کے بارے میں کہا ہے ہماری حمد نہیں پڑتی کہ ان جملوں کو کہیں یہ اس لئے پہلو دکھا رہے ہیں اور یہ معاملہ اس لئے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ سب تعلیم ہے یہ کوئی واضح نصیت کے پروگرام نہیں ہوتے یہ تعلیم ہے اور تعلیم میں سکھانا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ اس امت پر بھی یہ گمراہی کا دور ایک گزرا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تعبیل کر دی انہوں نے کہا اللہ کے آنے سے مراد کیا چیز ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد اس کے حکم کا آنا ایسے ہی امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ بھی تعبیل کرتے تھے اگر یہ تعبیل بدع تھی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بعد یہ تبا تعبیین ہیں امام مالک رحمت اللہ تبا تعبیین میں سے ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ ان کے بھی بات ہیں یہ اسلام کے بہت بڑے ستون ہیں حافظ ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر مشہور ہے تفسیر ابن کثیر اپنی تاریخ البدایہ بن نہایہ میں یہ بات لائیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے کہا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بذیعے سے نکل کرتے ہیں ان احمد بن حمد امام احمد بن حمد نے تا اول قول اللہ تعالی اللہ تعالی کا یہ فرمان کی وجہ رب کا اور تیرا پروردگار آئے گا قیامت کے دن اس میں تعبیل فرمائی انہو جا فوابہو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تمہارا پروردگار آئے گا قیامت میں یعنی اس کی طرف سے ثواب دیا جائے گا سم مقال البحقیو امام بحقی رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کو لائے ہیں یہ ابن کثیر کہتے ہیں میں ہی نہیں اتنا بحقی بھی سے لائے ہیں وَحَذَا اِسْنَادُ اللَّا غُبَارَ عَلَي اور یہ اتنی پرکی سنت سے یہ بات ثابت ہے امام احمد بن حمد اللہ علیہ کے تعبیل کرنے کی کہ اس سنت پر کوئی غباب نہیں ہے کوئی مٹی نہیں پڑی بھی سب جانتے ہیں کتنی معلوم اور مشہور سنت اور یہ اس شخص کا حال ہے جس کو کوڑے پڑے اور جب مناہد صدا ہوگا تو امام احمد بن حمد اللہ کو خود یہ فرماتے تھے بحقی نے کتاب الاسلام اور صرفات میں اس کو نقل کی ہے کہ امام احمد بن حمد اللہ نے کہتے تھے کہ موت اللہ نے مجھ سے کہا کہ جیانت میں جو اللہ تعالیٰ آئے گا قرآن میں آیا تو اس سے کیا مراد ہے میں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ صواب دے گا تو تعالیٰ کی نا اور ان لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ کس شخصے کو لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے اگر خبر کیے اور یقیناً کی اور انہیں اپنے حقیدے کی فکر تھی اور انہوں نے موت زمہ کے مقابلے میں کوڑے کھائے اور حکومت کی سختیاں پرداشت تھی اور انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ آج جب ان کے قدم فسر گئے اور ہٹ گئے صحیح موقع سے تو پوری امت میں جو مرادی آگے کو چل سکتی ہے جان پر کھیل گئے مگر اللہ کے بارے میں حقیدے کو ڈنکے کی چھوٹ دیان کیا یہ اس شخص کا حال ہے امام احمد بن حمد اللہ علیہ کا جن کو پر لکھاتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم ان کا بلت آنو سارم عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد کے گناہ داروں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اگر قیامت میں کچھ فدیہ دینے کی گنجائش ہو کہ کوئی چیز فدیہ میں پیش کر دی جائے پھر اس عمد کے گناہ دار لوگ معاف کر دی جائیں جنرک میں شرے جائیں اللہ اس عمد کے گناہ داروں کے عرض میں احمد کو قبول کر لے مجھے قبول کر لے یعنی میرا فدیہ دے لے خدایا اس عمد کے گناہ داروں کو بخشت پھر کھانے لڑو کیسے سجود اور کیا خوبصورت دعا ہے جو نماز میں سجدوں میں مانتے تھے اے فرماتے تھے یہ دعا لوگوں کو بتاتے تھے اللہ تعالیٰ کی حضورت میں عرض کرتے تھے اللہم من کانا من حاضر امت علیہ غیری الحق اے فردی آر حضورت عدد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اگر کوئی شخص حق پر نہیں ہے گمراہ ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ حق پر ہے سچائی پر ہے صحیح عقید پر ہے فردی علم حق اللہ تو اسے سوہرائی سے نکال کر حق کی طرف لیا لے جکون من اہلی حق تاکہ اللہ وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے حق والوں کے ساتھ ہو جائے کیا امت اور امت میں بھی وہ جو گمراہ لوگ تھے ان کے بارے میں آج کسی بھی بڑے سے بڑا مناظر کرنے والا شخص اس کے دل میں یہ درد ہے کہ جیسا بھی ہے اور جتنا بھی گمراہ ہے ہے تو آخر اسی امت میں سے اور چاہے کافی نہیں کیوں نہ ہو ہے تو اللہ ہی کی مخلوق تو چاہے اس کی دعا نہیں کیا سکتی کہ پڑے دیال اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اللہ اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اہلی حق میں سے ہے تو اللہ اسے اس گمراہی سے نکال اور اہلی حق سے ملا دے سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ممن کانا تھی حاضر امت علا غیلی حق کے وہ کو یظن انہو علی حق کے پردتے ہی اللہ حق کے لئے خون من اہلی حق تابیدین نے بھی کی امام مالک رحمت اللہ علی بھی کی امام احمد بن نحمبر رحمت اللہ علی بھی کی سب تابین کرتے تھے حتیٰ کہ امام مخادر رحمت اللہ علی نے تابین کی اللہ تعالیٰ کی صفات نے اور ان کے پسامنے جب بات آئی حدیث نے آیا ہے مختلف جبوں پہ اللہ تعالیٰ کے حسنے کے متعلق کہ ذرحق کیسا ہے خدا کی حسی کیسی ہے امام مخادر رحمت اللہ علی نے اس پر بحث کی ہے خدا بالرحمت اللہ علی بھی فتحات میں اور وہ کہتے ہیں صدر کیسی اچھی تھی ہے وہ کہتے ہیں وہ امد وَحِقُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَلِ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبرتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر حسے تیجہ آحیث میں آیا ہے امام مخادر رحمت اللہ علی نے وہ آحیث نقل کی ہیں اس کے بعد آخر پر یہ بات قریبا کہتے ہیں فَقَدْ رَوَعَ الْفَرْبَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ اسْمَعِيلِ الْبُخَالِي تو فربری رحمت اللہ علی نے امام محمد بن اسمعیل البخاری رحمت اللہ علی سے یہ نقل کیا یہ فربری کون ہے؟ یہ فربری امام بخاری رحمت اللہ علی کے وہ شاگرد ہیں جن سے صحیح بخاری کا نسخہ اب تک دنیا میں چلا اور بھی بخاری شریف کے رابی ہیں لیکن ان کا نسخہ بہنال بہت مشہور ہے فربری رحمت اللہ علی نے بتلایا امام بخاری رحمت اللہ علی اشارت فرما رہے تھے انہوں قاد انہوں نے کہا مان از ذہن کے پیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی حسنے سے مراد اس کی رحمت ہے تعبیل ہوئی یا نہ ہوئی؟ امام بخاری رحمت اللہ علی کی تعبیل کی؟ سب حضرت تعبیل کرنے؟ ایک اور حدیث دیکھتی اس کی بھی تعبیل ہوئی ہے حضرت عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتدادیوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی اور یہ علمائت ایسے ہی بخاری کی اور الفاظ کے وہ ہیں جو خطاب الاسنار صرفات میں امام بحقی رحمت اللہ علی نے ذکر کی ہیں امام بحقی رحمت اللہ علی نے کہا ان اللہ عز و جل امام بخاری رحمت اللہ علی کے حوالے سے وہ اس حدیث کو لائے گا سب حضرت عبد اللہ علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی نے خلق الخلقہ اپنی مخلوق کو جب پیدا فرمایا حتی اِذَا فَارِقَ مِنْهُمْ یہاں تک کہ اللہ ان کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تُقَامَتِ الرَّحِمُ یہ جو رحمت ہے نا رحم رحم جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں محبت کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں یہ رحمت کا جذبہ جنسان کے دلوں میں ہے یہ رحمت اُٹھ کھڑی ہوئی اللہ تعالی نے ست چیزوں کو پیدا کیا زندگی کو پیدا کیا موت کو پیدا کیا حسد کو پیدا فرمایا فقر و فاقہ کو پیدا کیا کفر کو پیدا کیا رحمت کو پیدا کیا یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں تو رحمت اُٹھ کھڑی ہوئی فقہ خاصت بحق و رحمان اور اس نے خدا رحمان کو کمر سے پکڑ لیا اب بتاؤ یہ صحیح بخالی کی روایت ہے اللہ تعالی کی کمر کیسی ہے سیدھا اور صاف مسلح جی کہ اللہ کے حوالے کرتے اس کی قیفیت کو ہم نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے لیکن وہ کمر یقینا اس کی مخلوق جیسی نہیں ہے اور دوسری چیز دوسرا مسئلہ تعمیل کر لو پہلے حدیث کو سن لیا جائے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں تو رحمت خریوی فاقہ خضر بحق و رحمان اور اس نے خدا رحمان کی کمر کو پکڑ لیا فقالا ماہ اللہ تعالی نے پرنایا کیا ہے فقالت وہ بولی اور اس کا حالہ مقام العید من القطیعہ کی اللہ آج جو آپ نے پہلا فرمایا ہے یہ ایسا مقام ہے ایسی جگہ ہے کہ قطع رحمی جو اس سے کام نہیں لے گا اور جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش نہیں آئیں گے رشتہ دادوں کو قائم نہیں رکھیں گے اس کی پناہ بھی کوئی چاہیے قالا نام اللہ نے کہا ہاں ہاں ہم اس کا بندو بس کرتے ہیں اماعت عرضی رحمت میری رحمت تو اس وقت راضی نہیں ہے ان اصلا من وصلا کی اس دنیا میں تک سے کام لے گا ہم اسے جوڑ دیں گے ہم اس پر مہربانی کریں گے وہ اقتاب من قطع تھی اور جو کوئی تجھے توڑے گا اس داریوں کو نہیں جوڑ کر رکھے گا ہم اسے ختم کرنے کے توڑ دیں گے قالت بڑا اس کا میرے رکھ کیوں نہیں میں اس پر خوش ہوں قالت اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے تیرے ساتھ یہی ہوگا ہم نے تجھے یہ دیا یعنی جو دنیا میں رحم کرے گا اس کے ساتھ رحم کیا جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور جو تجھ سے کام نہیں لے گا دنیا میں بھی خطا کھائے گا کٹیں گے اس سے تعلقات اور آخرت میں بھی کٹ دیا جائے گا خدا کی رحمت سے سمتالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے پھر اپنی بات کی تصدیر کے لیے مزید اس کی پختگی کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت بھی دلیل میں پڑھ دیتے تھے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پتال کی آیت پڑھی فَحَلَفَئِتُمْ مِنْ تَوَلَّئِتُمْ أَنْ تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سو اگر زمین میں تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم سے بطر یہی امید رہ جاتی ہے کہ تم زمین پر فساد کرو گے وَتُقَتْوِئُ اَرْحَامَكُمْ اور آپس کی رشتہ دادیوں کو توڑو گے تو جب تم توڑو گے تو خدا بھی تمہیں توڑ دے گا مراد یہ تھی جیسے کہ یہ پہلے حدیث گزر گئی اُلَائِكَ الَّذِينَ الْعَانَهُمُ اللَّا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی فَأَصَمَّهُمْ وَأَمَا أَبْصَارَهُمْ یہ بہرے ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی بسارت چھین لی اَفَلَا يَتَدْدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اَمَا لَا قُلُوبِنَ اَفْالُهَا لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے رہے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں کتنے صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ تم میں سے جو رحمت سے کام نہیں لے گا میری لعنت اس پر پڑے گی یہ ہے وہ آیت جس امام محمد ابن حمد رحمت اللہ علی نے استضلال کیا ان سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس سے اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی تو سننے والا سوال کرنے والا حیرت زدہ رہ گیا اس نے کہا اللہ نے کتاب میں لعنت کی ہے تو امام محمد ابن حمد رحمت اللہ علی نے یہی آیت پڑھ دی اور ان کی مراجعہ تھی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ماں کو شہید کرنے والا اس سے بڑا قطع رحمی کرنے والا کون ہوگا اللہ کی لعنت اس پہ ہے اسی لئے امام محمد ابن حمد رحمت اللہ علی جو زید کے لعنت کو جائز کرا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علی بتایا نا کہ رحمت اپھی اور اس نے خدا کی کمر کو پکڑ لیا بحقی رحمت اللہ علی کہتے ہیں رواہ البخاری صحیح امام بخاری رحمت اللہ علی صحیح میں یہ روایت لائے ہیں اب مسئلہ وہی آگیا کہ فَأَخْحَزَدْ بِشَكْوِ رَحْمَان اس نے رحمان کی کمر کو پکڑ لیا امام بحقی رحمت اللہ علی کو دیکھئے وَمَانَاهُ اِنْدَ أَحْلَ النَّذَرِ امام بحقی رحمت اللہ علی نے کہا اہل نظر کے نزدیک اس حدیث کے معانہ یہ ہے کہ اَنَّهَسْتِ جَارَت اس نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی وَعْتَصَمَتْ بِاللَّهِ عزَّ وَجَلْ اور خدا سے لپٹ گئی چمٹ گئی اللہ تعالی کی ذات پاک سے اس کی کمر سے یہ رحمت چمٹ گئی تَمَا تَقُولُ الْعَرَب کہتے ہیں عرب یہ باتیں اپنے محابرے میں زبان میں بولتے ہیں مثلا عرب یہ کہتے ہیں کہ تَعَلَّق تو بِذِلِّ جَنَا ہی میں نے اس انسان کے سائے میں جگہ حاصل کی کسی انسان کا کتنا سائے ہوتا ہے جس کے نیچے وہ کھڑا ہو محابرہ ہے لیکن کہ میں ان کے سائے میں آ گیا اُدو میں بھی بولتے ہیں کہ جناب فلاں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں بادشاہ کے سائے میں حکومت چل رہی تھی ملک ظالموں کے سائے میں ہے اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں بس اسی طرح عرب بھی یہ کہتے ہیں دیکھا آپ نے کہ یہ جو اللہ تعالی کی کمر تھی کمر سے مراد عربوں کے ہاں چمٹ جانا کسی کا کسی کی پناہ پکڑ لینا یہ اس کے معانی بنتے تھے تو اب امام بحقی رحمت اللہ کے نزدیک اس کا بامحافرہ ترجمہ یہ ہوگا کہتا اضافار غمینم یہاں تک کہ اللہ تعالی جب اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے قامت الرحم تو رحمت اکی اور اس نے کیا کیا فاقضت بحق الرحمان اللہ تعالی رحمان کی کمر پکڑ لی یعنی وہ جو رحمت تھی اس نے اللہ تعالی سے چمٹ گئی یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی خدا سے پناہ مانگ لی خدا سے اپنے لیے خصوصی رعائت مانگ لی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج رہے ہیں لوگ مجھ سے کام لیں گے بھی اور نہیں لیں گے تو اللہ نے کہا جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہم اسے دنیا اور آخر پر اپنی رحمت سے محروم کر دیں گے فضال اللہ کہ یہ تیرے لیے ہے تو اس سے کہا بلکل ٹھیک ہے اس تفسیر تشریر کی تائید دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے جہا رسول اللہ خدا نے رحمت و اپنے نام رحمان سے پیدا کیا اور امام بحقیر احمد اللہ کہتے ہیں وقیل الحکو العزار حکم کا معنی عربی میں کمر سے بھی آتا ہے اور کبھی طاقت سے بھی آتا ہے و ازارو حو عزو حو سو حکم ازار کے معنی میں آتا ہے یعنی عزت کے معنی میں اور ازار یہ تو محابرہ ہو گیا نا کنایتن ہو گیا اصل میں ازار وہ چادر جو کمر پر باندھی جاتی ہے وہ بھی انسان کی عزت ہوتی ہے اسی لئے امام بہتی رحمت اللہ کہتے ہیں ازار ہو عزو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی عزت اس کی کمر اس سے وہ چمٹ گئی اللہ تعالی عزت اس کا وصف ہے تو یہ جو لوگ رحمت سے کام نہیں لیں گے اس مصیبت نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی وہ آزد دی اور اس کو پناہ دے دی گئی اس کے ساتھ تو امام بہتی رحمت اللہ نے تعبیل کر دی کمر کو عزت سے انہوں نے ارشاد فرما دیا تو ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہم دو امام مالک تین امام احمد بن بل چار امام آٹھ یہ سب تعبیل پہ تعبیل کیے جا رہے ہیں اگر تعبیل بدرت ہوتی تو امت ایک عرصے سے ان بدات میں بڑی بھی ہے اور ان میں سے کسی کو خیال نہیں آیا تعبیل کو بدرت کہنے والے اتنی کچھی بات کرتے ہیں جتنی کچھی بات وہ کرتے ہیں جو تصوف کو بدرت کہتے ہیں اگر تصوف بدرت ہوتی تو اگر مجدد الفسانی سر ہندی اور شاہ ولی اللہ اور ما اسمائل شہید دیلوی رحمت اللہ علی مجمعین وغیرہ وغیرہ یہ سارے حضرات اور پیچھے چلے جاؤ شیخ عبدالقادر جلانی اور ان سے بھی پیچھے چلے جاؤ اور جنید بغدادی اور صدری سکتی اور معروف کرخی رحمت اللہ علی مجمعین یہ سارے کے سارے بدات نہیں پڑے ہوئے تھے اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی اور سب ماذ اللہ گمراہی پر زندگی گزار گئے اتنی کچھی باتیں سوچے تو سہی کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس آگ کی لپٹ کس کس کو جلا متعلق بات کہی دونوں مسلک تفویز کا اور تعبیل کا اس میں جو انہوں نے بات کی ہے شاید اس میں سے کچھ حوالہ پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن اس کو پھر پڑھ دیتے ہیں اور غالباً پہلے بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے لیکن اس کا آخری حصہ دیکھئے وہ کہتے ہیں ملالی قادی رحمت اللہ علی شرف اکبر میں اور امام مالک رحمت اللہ تو کیا خوبصورت بات کہی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی عرش پر قائم ہوا اس کے کہا کیا معنی ہے انہوں نے کہا استواء معلوم ہے اور کیسے اللہ تعالی قائم ہوا اس کا کچھ پتا نہیں مجہول ہے وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَتٌ اور اس معاملے میں سوال کرنا یہ بِدْعَتَ ہے وَالْلِیمَانُ بِهِ وَاجِبٌ اور اس چیز پر امان رکھنا البتہ واجب ملالی قادی رحمت اللہ رحمت اللہ کہتے ہیں وَحَاذِهِ طریقَةُ صَلَفِ وَحِيَ اَسْلَمْ اور صَلَفِ صَالِحِين رحم اللہ کا یہی وَقَدْ سَبَقَ تَعْوِيلَةُ بَعْوِلْ خَلَفِ اور جو بعد میں حضرات آئے ہیں یہ پہلے والے کب ختم ہوئے اور بعد والے کب شروع ہوئے اس کا سن متعین کرنا ذرا سا دشوار ہے ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ جب ملتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی لگا بھندہ سال نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ فلان سن میں فلان ختم ہو گئے اور جبلے سال نئے لوگ آنا شروع ہوئے مطلب یہ ہے کہ تقریباً تیسری صدی کے قریب قریب وَقَدْ سَبَقَ تَعْوِيلَةُ بَعْوِلْ خَلَفِ اور جو پیچھے آنے والے تھے انہوں نے اللہ تعالی کی ان صفات میں تعبیل کی وَقَدْ فِي لَإِنَّهُ اَحْكَمُ اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بعد میں آنے والوں نے تعبیلات کی مثلاً پنڈلی سے مراد شدت قیامت کی سختیاں ہاتھ سے مراد اللہ تعالی کی قدرت نگاہ سے مراد عین سے اللہ کی حفاظت یہ کہا گیا ہے کہ انہوں احکم یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں لیکن لیکن نقل بعض الشافعیت بعض شافعی حضرات نے نقل کیا کہ ان الامام الحرمین امام الحرمین رحمت اللہ علیہ شافعیوں میں بہت بڑا مقام تھا ان کا اور امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کو ویسے بھی اللہ نے بڑا علم دیا تھا امام الحرمین جو تھے یہ پہلے تعبیل کے قائل تھے کانہ یتا اول اولاً ملالکاری رحمت اللہ علیہ خود یہی لکھتے ہیں یہ ملالکاری رحمت اللہ علیہ دسویں صدی میں حدیث کے مجدد مانے گئے ہیں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ہندوستان میں تھے یہ مکہ مکرمہ میں تھے تو ملالکاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کانہ یتا اول اولاً پہلے پہلے امام الحرمین جو تھے اللہ تعالی کی صفات کی تعبیل کیا کرتے تھے سُمَّ رَجْعَ فِي آخرِ عُمْرِهِ اور پھر انہوں نے اپنی آخری عمر میں اس مسئلہ کو چھوڑ دیا تعبیل کرنے کو وَحَرَّمَتْ تَعبیل اور تعبیل کو انہوں نے کہا کہ درست نہیں ہے وَنَقَلَ اِجْمَعَ السَّلَفِ عَلَى مَنْعِهِ اور انہوں نے اصلاف کا اجماع بھی نقل کیا کہ دکھو تعبیل نہ کرو کَمَا بِيَّنَ ذَلِكَ فِي رِسَالَةِ النِّزَامِيَا جیسے کہ انہوں نے رسالہِ نِّزَامِيَا میں یہ بات لکھی ہے وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَاتُرِيدِيَّةِ اور یہ وہی مسئلہ ہے جو ہمارے ماتلیدی اصحاب کا ہے عبارت ذرا سی مشکل ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ امام الحرمین رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعمیل کیا کرتے تھے جب عمر کا آخری حصہ آیا نا اور زیادہ سنجیدگی اور گہرائی آئی علم میں تو انہوں نے کہا تعبیل نہ کرو بدلت یہ نہیں تھا کہ تعبیل کوئی حرام ہے لیکن انہوں نے صلفِ صالحین کو جو دیکھا تھا اور جو کچھ ان کے مطالق پڑھا تھا وہ زیادہ اس میں نہیں پڑھتے تھے جیسے کہ رسالہ نظامیہ میں انہوں نے تحریر فرمایا حرام ہونے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تعبیل بالکل حرام بمانہ شرعی حرام ہو گئی بلکہ مطلب یہ کہ پھر انہوں نے زیادہ احتیاط کا پہلو وہ اختیار کر لیا تفویز والا اور ملالی کاری رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں یہ تفویز کا پہلو ہے یہی ہمارے اصحابنا الماتلیدی یا ماتلیدیوں کا یہی مسئلہ ہے ہنفی ہمیشہ ماتلیدی ہوتے ہیں اور وہ یہی تفویز کو ترجیح دیتے ہیں اور ابن دقیق العید اور ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ جن کا ذکر پہلے گزر چکا انہوں نے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعبیل کریں گے جبکہ تعبیل کا مانا سمجھ میں آتا ہو جو عربوں کے محامرے کے مطابق ہو دیکھئے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تعبیل کی نا شعر عربوں کا لے آئے اور یہ اشارت فرمایا وَيَتَوَقَّفُ فِيِهِ اِذَا قَانَ بَعْئِدًا اور جب اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعبیل کرنا ہے کے لیے عربوں کے کلام میں کوئی ایسی گنجائش نہ ملے تو ہم پھر چھپ رہیں گے یہ تو ہوا مسلک امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کا امام الحرمین شعفی تھے رحمت اللہ علیہ اور یہ ابن دقیق رحمت اللہ علیہ مالکی بھی تھے شعفی بھی تھے ان کے والد مالکی تھے صحیح ماہ اللہ ابن اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ خود ہے نفی کہتے ہیں ابن بجرہ ابن الحمام اور ابن حمام رحمت اللہ علیہ ابن حمام فتح القدیر کے لکھنے والے ہدایہ کے شعرے ہیں وہ درمیان کے مسلک میں تھے ابن حمام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی صفات کی تعبیل کرنی چاہیے لِخَلَ لِمْتِ فَحْمِ الْعَوَامِ تاکہ عوام جب ایسی آیات اور آحادیث کو پڑھیں تو کہیں ان کے معنی سمجھنے میں خلل نہ واقع ہو جائے وہ جب پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کمر اللہ تعالیٰ کا چہرہ اللہ کے ہاتھ اللہ کا پاؤں تو کہیں وہ جسم کی طرف نہ چل پڑیں ان کے ذہن الٹے نہ پڑ جائیں گھوم نہ جائیں اس لئے تعبیل کرو اور کہتے تھے اگر تعبیل کی ضرورت نہ بے شاید تو مت کرو انہوں نے درمیان کا مسلک رکھا یہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے شرح فقر اکبر میں ملالکاری رحمت اللہ علیہ نے خود ذرا دیکھتے ہیں ابن حمام رحمت اللہ علیہ لکھتے کیا ہیں کہتے کیا ہیں ان کی کتاب ہے المسائرہ فی العقائد المنجیت فی الاخرہ کمال الدین لقب تھا ان کا محمد بن عبدالواہد نام تھا معروف ہے ابن حمام رحمت اللہ علیہ کے نام سے آٹھ سو اکسٹ ہجری میں انتقال ہوا ہے اور ابن حمام رحمت اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اگر رہتے اور بھی تو شاید اجتہاد کے درجے تک پہنچا تھے اتنا علم دیا تھا اللہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کل ما وردہ رکن اول جہان اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بحث کی ہے کہتے ہیں تمام وہ آیات اور آحادیث جن سے اللہ تعالیٰ کا جسم دار معلوم ہونا پتا چلتا ہے پڑھنے سے کل اسبعی جیسے کہ انگلی والقدم اور پاؤں والید اور ہاتھ فَإِنَّ الْيَدَ وَقَضَى الْإِسْبَى وَغَيْرُو صِفَةُ اللَّهُ تَعَالَا تو یہ ہاتھ اور انگلی وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لا بمان الجارحہ یہ کوئی عزو مراد نہیں ہے بل على وجہ یلیک بہی بلکہ ایسے ہی ہے جیسے ازاد پاک کے شایعہ نشان ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ عَالَمُ بِهِ اور اللہ خود بے سر جانتا ہے کہ اس نے ان الفاظ سے کیا مراد لی ہے یہ تو تقریب ہوگئی آگے دیکھئے وَقَتْ تُعُوِّلَ الْيَدُ وَالْإِسْبَعُ بِالْقُدْرَةِ وَالْقَحْرِ اور تعویل جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے اور غلبہ ہے انگلی سے مراد قدرت اور غلبہ ہے وَالْيَمِينُ اور دائیں ہاتھ فی قولِهِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الْحَجْرُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ یہ جو حجرِ اسود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ ہے زمین میں عَلَى التشریفِ وَالْإِقْرَامِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سَرْفِ فَحَمِ الْآمَتِ عَنِ الْجِسْمِيَتِ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ہاتھ قرار دیا حدیث میں جو آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی بڑی عزت اور کرم ہے اللہ تعالیٰ اس کو چوننے والے کو جو بھی حجرِ اسود کو بوسا دے گا خدا اس کے ساتھ خاص فضل کرے گا ہم نے اس لیے تعبیل کی ہے کہ فَحَمِ الْآمَتِ عَنِ الْجِسْمِيَتِ ایسے نہ ہو کہ ان احادیث اور ان آیات کو پڑھ کے کوئی آدمی جسم کی طرف چل پڑے وَهُوَ مُمْكِنُنْ اِنْ يُرَادَ یہ ہے کام کی بات بہت اور ہم جو تعبیل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہو کہ ہاتھ سے مراد قدرت وغیرہ وغیرہ وَلَا يُجْزَمُ بِعِرَادَتِهِ خُصُوصًا عَلَى قَوْلِ اَصْحَابِنَا اور ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ ہم اس کی تعبیل کر رہے ہیں بس یہی درست ہے ہم اس پر اسرار نہیں کرتے یہ ہے وہ مقام جہاں پر موتزلہ جہنیہ اور اہل سنت کی راہ الگ الگ ہو جاتی ہے کہ وہ اسرار بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم تعبیل کرتے ہیں خاص طور پر اس وقت سوچو ہم کیوں نہیں اس پر اسرار کرتے ہیں خاص طور پر اس وقت سوچو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے ہیں اور وحکم المتشابہ اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے تاو رجع معرفت المراد منہو کی حاضردار دنیا میں کوئی آدمی اس متشابہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے بس اس سے مایوس ہو جانا چاہئے وَإِلَّا اور اگر یہ خدا کی صفات متشابہات میں سے نہ ہو لَقَانَكَ دُعْلِمَا تو پھر تو معلومی ہے لیکن ہے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے پھر اس عبارت کی تشریح المصامرہ والے نے کیا یہ مسامرہ والے ابن عبی شریف رحمت اللہ علیہ یہ بھی ہنفی فقہہ میں سے ہیں اور یہ شاگرد ہیں ابن عمام رحمت اللہ علیہ کے مسامرہ میں وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں ہم جب امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی صفات میں تعبیل کرتے ہیں یہ ابھی جو حوالہ گزرا تھا نا امام الحرمین کا یہ وہی حسنی مراد ہے وَلَكِنَّهُ فِرْ رَسَالَةِ النِّزَامِيَةِ اِخْتَارَ طَرِيقَةِ تَفْوِيزِ ہے اس اقال لیکن رسالہ نظامیہ جب امام الحرمین رحمت اللہ علیہ نے لکھا تو انہوں نے تفویز کا مسئلہ کی اختیار فرمایا اور انہوں نے لکھا وَالَّذِي نَرْتَضِيْهِ رَعَيَنْ وَنَدِينُ اللَّهَ بِهِيْ ہم جس بات کو اپنی رائے کے مطابق بلکل سو فیصد ٹھیک سمجھتے ہیں اور ہم جس پہ راضی ہیں خوش ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے اور جس عقیدے پر مر کے اللہ کو جواب دینا ہے اَقْدَنْ اَطْبَعُ اَطْبَعُ صَلَفِ الْأُمَّتِ اور امت کے اصلاف امت کے پہلے لوگ حضرات رحمہ اللہ جس چیز پر گزرے ہیں فَإِنَّهُمْ دَرَجُوا عَلَىٰ تَرْكِ تَعْرُزِ لِمَعَانِهَا انہوں نے کہا دیکھو سلامتی کی راہ یہ ہے کہ خدا کی صفات کے معانی تلاش کرنے کی فکر میں نہ پڑنا تفویز آگئی وَقَأَنَّهُ رَجْعَا إِلَىٰ اِخْتِعَارِ تَفْوِيزِ لِتَأَخُرِ الرِّسَالَتِ اور یہ پھر دیکھو ایسے ہے کہ امام الحرمین رحمت العالی نے آخر پہ پہنچ کے تفویز کا مسلک اختیار فرما لیا تھا کیونکہ یہ رسالہ نظامیہ انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں لکھتا ہے وَمَعَلَ الشَّيْخُ عَزُدِّنِ ابن عبد السلامی اور عزددین بن عبد السلام رحمت العالی بھی اس طرف گئے ہیں کہ علت تعویل کے اللہ کی صفات میں تعویل کرنی چاہیے وجہ وہی ہے کہ عوام کے انجسمانیت کی رکھنا چلے جائیں یہ عزددین بن عبد السلام رحمت العالی دمشق کے امام تھے فقی تھے شاپری تھے شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمت اللہ علی صرف پہلے کی ہیں شیخ کی ولادت ہوئی ہے چھے سو اکسٹھ میں اور عزددین بن عبد السلام رحمت اللہ علی کی وفات ہوئی ہے چھے سو ساٹھ میں بہت کتابیں لکھی ہیں الامام ایک کتاب لکھی ہے بِاللَّتُ الْحَخَامِ بَحَارُ الْقُرْآنِ شَجَرَةُ الْمَعَارِفِ فَتَعَوَہِ ان کے اور یہ اور امام راضی رحمت اللہ علی وغیرہ اتنا قلیات کا ان لوگوں کے ہاں باتیں ہیں کہ شریعت کے احکامات میں عقلی توجیہات حکمتیں بیان کرتے ہیں اور اگر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ بس دین کی حکمتیں بیان کرنا ختم ہو گیا ان پہ عزددین بن عبد السلام ابن قلدون ابن امیر الحاج امام راضی رحمت اللہ علی وغیرہ کمال کی چیزیں بیان کرتے ہیں شریعت کی حکمتوں کے بارے میں لیکن اللہ کو اپنی قدرت کا ایک اور مظہر دکھانا مقصود تھا اور امت کا جوال اس کا آغاز ہو رہا تھا اور اللہ کی شان کہ دنی میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کیاں صاحب زیادہ پیدا ہوا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور کمال کر دیا اس انسان نے شیخ عزددین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ کے لئے ہیں وہ بھی تعبیل کی طرف گئے ہیں فقالت ہی بعد فتح وئی انہوں نے باعت فتحوں میں یہ فرمایا ہے کہ طریقت تو تعبیل بشرت ہا اقرب ہما الالحق کہ تعبیل کرنا اللہ تعالیٰ سے صرفات کی ان قوائد اور رسولوں کی پیشے نظر جو اہلیل میں بیان کی ہیں یہ زیادہ صحیح ہے یعنی بشرت ہا انگیقون علا موقت ورسان الارد وہ کہتے ہیں بس صرفات کی ایسی تعبیل کرو جو انبوں کے معاملے کے مطابقوں تو یہ زیادہ صحیح ہے کیوں اسی کے عوام کی سمجھنے زیادہ بات آجائے گی تو توسط ابن رفیق العید اور ابن رفیق العید رحمت اللہ علیہ نے اس میں اعتدار کا مسئلہ کے اختیار کیا فقالا یکبر تعبیل و عزاقان علمان اللہ علیہ اولہ بہی قریبا مقومہ من تخاطر بالعرب یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ابن رفیق العید رحمت اللہ علیہ نظارک کی صرفات کی تعبیل ہم کریں گے جبکہ الفاظ جو ہیں عربوں کے ہاں جانے پہچانے ان کے معاورت کے مطابق ہوئے اور جب دور کی کولی لانی پڑھتی ہو عربی کے کلام کے مطابق تو پھر ہم قرآ کی صرفات کی تعبیل کرنے میں چھپ رہیں گے وَجَلَا شَيْخُنَا الْمُسَنِّفُ وَرَتْتَوَسْتِ اور ہمارے شیخ یعنی ابن عمام زحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اعتدار کا پہلے استیار کیا ہے فرمایتے ہیں کہ اگر عمام کا ڈر ہو لوگوں کا کہ یہ اسے اللہ کے لئے جسوس ثابت کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کو تعبیل کی تعلیم دینا وَبَيْنَا الْلَا فَرْتُوَ الْحَاجَةُ الْاِلَا الْزَارِكَةُ اور جہاں اس تعبیل کی ضرورتوں میں کرو کتنے حوالے ہو گئے یہ سب کے سب حضرات تعبیل کے قائل تھے اللہ تعالیٰ کی صرفات کی تعبیل کرتے تھے ہاں زیادہ احتیاط زیادہ ترجیح کی سید کو آسل تھی وہ بھی کرتے تھے اندر بھی ہمانا آگئے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرفات کے متعلق پہلے دن سے جو بحث شروع ہوئی تھی آج اس کا اختتام کرتے ہیں اور متعدد آحادیث جن میں اللہ تعالیٰ کا جسم دار ہونا معلوم ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے آئیں اور پہلا موقف جو محدثینِ کرام اور معطلیقی فقائر اضوام رحمہ اللہ کا تھا کہ اَتْ تَفْوِيدُ مَعَتْ تَنْزِيَ عَنْ مُشَابِحَتِ الْمَخْلُقَاتِ یہی میرا حقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسی بے قائم رکھے اسی بے موت دے اور قیامت میں محض اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق سے مشابہت سے پاکی بیان کی جائے کہ خدا قرطال اپنی مخلوق کی طرح نہیں اور صرفات کی قیفیت اللہ کے حوالے کر دی جائے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اپنی مخلوق کی طرح سنتا دیکھتا اور جانتا نہیں ہے پھر وہ کیسے دیکھتا سنتا جانتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی اپنی انصفات کی حقیقت پر بہتر جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں یہی مسئلت برحق ہے یہ زیادہ سلامتی کی لاعہ ہے زیادہ احتیاط ہے ہمارے اصلاف ماتوری بھی رحمہ اللہ وغیرہ اس بات کے قائل سے اسی کا نام صلیت ہے اللہ تعالیٰ اسی پر رکھے اسی پر موت اور دوسرا نسلک التفریز ماتتابیل یہ یہ کہ التابیل ماتتنزیح عن مشابہت المخلوقات مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان کرنا یہ دنوں میں مشتریک ہے پہلے موقع میں بھی دوسرے موقع میں بھی پر وہاں پہلے موقع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ صفات کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں ہم نہیں جانتے یا دوسرے موقع میں صفات کی تابیل کرنا لیکن تابیل بھی یقین کے ساتھ نہیں بلکہ ممکن ہیں خدا کی یہ مضالو بس یہ مترک حلیمین کا اشائعہ کا اور ماتلیدیہ میں جو بعد میں حضات ہیں ان حضات کے یہ مثلت تھا تو دوسرا موقع ہے تابیل ماتتنزیح ہے مشابہت المخلوقات ان مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کی باقی دیان کرنا اور صفات کا انتعمال کے درجے میں اللہ تعالیٰ کے شیعہ نشان بطلت دیان کرنا یہ دوسرا موقع ہے اور یقیناً یہ بھی اہل سنت پر جماعت میں سے اور یہ دوسرا موقع اسی ہے کہ دیمار ذہنوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے کیونکہ اگر صفات کے مناسر تابیل نہیں کی جائے گی تو کنزور ایمان والے لوگ تجسین میں چلے جائیں گے اور جاہل لوگ اللہ تعالیٰ کو عرش پر بیٹھا ہوا سمجھنے لگیں گے ماں آز اللہ اور محدثین کہلتے میں ایسے ہوا اس لیے لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے تعویل کی بات کی گئی اور یہ موقع اختیار کیا گیا دونوں ٹھیک ہیں اور دونوں حضرات اہل سنت پر جماعت میں سے ہم فقط کہتے ہیں کہ جمہور صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کے نزدیک صرف آدھے والی تعالیٰ میں عقیدہ یہ تھا کہ جو صرف آدھے والی تعالیٰ کی قرآن کریم سے متواتر آدیس سے امت کے اجماع سے ثابت ہیں ان کو ماننا چاہیے اور ان کے ثبوت کے بعد ان کی کیفیت کو اللہ کے حالے کر دینا چاہیے کیونکہ کیفیت جسم کی صفت ہے اور یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ علیہ وسلم کی مشابہت دے مخلوق صفات ہے صرف فات کو ثابت مان کر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان صفات سے یہ ظاہر اور حقائق یہ جو ہمیں سمجھ جاتے ہیں یہ مراد نہیں بلکہ ان کی مراد صرف اللہ ہی جانتا ہے تو صرف تارین اللہ معمول اللہ کا موقف دو باتوں سے مدرکب ہوا ایک تو یہ کہ ان صفات سے ان الفاظ سے جو حقائق اور ظاہر ہماری سمجھ میں آتے ہیں ظاہر میں باتیں یہ مراد نہیں اور دوسرے ان کے معانی متعین کرنے سے صرف صالحین اللہ معمول اللہ نے گریز کیا بلکہ یہ فرمایا کہ ان صفات کے معانی اللہ ہی بے سے جانتا ہے صرف متقدمین اللہ معمول اللہ کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہی موقف ہے جو بے شمار درائل سے ثابت ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آحادیث اور آیات میں صفات کی خبر دی ہے کہ امت کے اجماع سے جو چیز ثابت ہوئی ہے کہ متواتر آحادیث سے ثابت ہوئی ہے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے البتہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعبیل کریں گے اور ہم تعبیل میں دو باتوں میں فرق کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو تعبیل ہم کریں گے یہ ضروری نہیں ہے ایک نقال کی مرادی یہی ہو اشارہ اور مات دی دیا ان تعبیلات پر یقین نہیں رکھتے جیسے موتزلہ اور جہمیہ تعبیلات کرتے تھے اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اصل صفات کو ثابت نہیں مانتے تھے اور تعبیل کرنے والے حضرات ان تعبیلات کو ثابت مانتے ہیں تو دونوں موقع میں سے کوئی بھی استیار کر لیا جائے اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے تشریح کی جائے آیات کی آدیس کی یہ اہل سنت اور جماعت ہی کا عقیدہ ہے وہ آدمی اہل سنت اور جماعت ہی میں شامل ہے لیکن ترجیحن ہم کہتے ہیں کہ ہوا عقیدہ وہ ہے جو اب تفویز مات تنظیر اور مشابہ تل مفلوقات کے حوالے سے دیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے ہم کیا اور ہمارا عقیدہ کیا محض فضل ہے پاہی تعالیٰ تھا اگر وہ صحیح بات تو قبول فرمالے اپنے فضل سے اور توفیق دے سیم بات